ہم آپ کو لات میں ٹیل مکھاتے ہیں جاپان کا یوکوہاما یہ بھی 23 مارڈل کا ہے یہ 24 مارڈل کا ہے یہ 24 مارڈل کا ہے یہ سپیشل قسم کے رنگ پڑے ہیں یہ 23 مارڈل کا ہے یہ 23 مارڈل کا ہے ایک سیمم لوڈے 560 کیجز میکزمم 30 ہوا ڈال دیں لیکن یہ شیر 44 تک ہوا بازہ 40 ہزار میں ڈیلیوری فری آل اوور پاکستان آل اوور پاکستان 2014 چلانے سے اور جاپانی کی گاڑی میں چلانے میں سے کیا فرق ہے 12 سیٹ 24 سیٹ 24 سیٹ بڑے سے بڑا ٹیرمین ایک واکی ایک واکی جینے ایک کرولا گاڑی کیلئے اچھے والے جمیں اچھے والے جمیں اچھے یار میں نے گاڑی میں چینج کرنا تھی یہ مجھے پسند آگئے یہ سال سے زیادہ سپیڈ ہوگئے تو پیار گاڑ میں اپریٹ نہیں کرتا یہ زیرو ہوگئے یہ تو ہمارے ریم شم لگے یہ دیکھ سکتے ہیں برحان بھئی ادھر ہے اسلام علیکم دوستو کیا والے ہیں چک ٹاٹر کا یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بہت ہی اچھے شاپ پہ آئے ہیں ہمارے گاڑی کے ریم خراب تھی تو ہم نے کہا کہ اس کی ریم چینج کرتے ہیں یہ خراب نہیں تھی یہ مطلب ٹھوڑا سا موٹر ہونا چاہتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بڑے سپیشل قسم کے ریم پڑے ہیں اس کے علاوہ اگر ٹائر کے بارے میں پوچھا جائے تو یہاں پہ کافی سارے آپ کو ٹائر جو رہے گی ہر قسم کا ٹائر آپ کو ملے گا لات میں ٹائر آ چکے ہیں لات میں بھی آج ہم آپ کو لات میں ٹائر دکھاتے ہیں تو یہ ہمارا بھائی ہے یہ پہلے دبائی میں کام کرتا تھا اب بھی پاکستان آ چکے ہیں اور آج ان کے پاس جو انگ فارمیشن ہے یقین کرے ہیں بھائی میں اس نے اس کی انفرمیشن دیکھا ہے اس کا نام ہے برہان بھائی برہان بھی اس سلام ای نے کیا آل ہے ٹھیک ہے برہان بھائی اواز پڑے کھینچ کی مکال ہے برہان بھائی سب سے پہلے تو اپنے ایڈریس بتائیں ہمارا ایڈریس رہنگ روک شاہد لیا جاں انٹو ہے برمال شاپ نمبر ہے بھائرہ پیر چوڑا آج آپ نے ٹائر کی انفرمیشن بھی نہیں ہے آج آپ نے ٹائر بھی دکھانے ڈیووو بھی اس پیشیل کو درریس کریں بھائی کھر سکتے ہو اگر لڈان بھائی سیستی آجاتے ہیں بالکر سب کچھ اگر بھائی بھائی سستا پورے قال اس دخos پوڑا پاکستانان سوستا رہتی ہے پورے قالسان سوستا رہتی ہے پورے د دگیوووو ہو جائے گے دائیکم سستہ رہتی بھی بھائیں درمیشن بھی بھائی پانور پکستان دEX جانروں کی ضرمیت آیا ایب تو ہر کے بھی رنگ بھی مرتزے گئے ہیں اور آپ نے کہا کہ وہ سپیشلزیں پسندتے تھے لیکنی دیزرٹ بھی آپ کو سپیشلزیں ہٹیں کیونکہ دیزرٹ میں استعمال ہوتے ہیں نہیں دیزرٹ میں سارے لوگ ان سادہ رنگی فرمی میں سے آتے ہیں تو بہت اچھا دیزرٹ کے لئے مہتر ہوں سپیشلزیں استعمال نہیں کرنا چاہیے نہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے آپ دبئی میں دیتے تھے ہاں بالکل میں نے دبئی میں دبئی میں صرف اگلی کی جائی اور ایک ٹائر آپ کو دکھاتے ہیں پہلے ہم لارڈ کی ٹائر تھی شروع کرتے ہیں جو بڑے سستی ملنے باتے ہیں پہلے ٹائر دیکھیں گے پھر ریم دیکھیں گے پھر اس کے ڈالنے کا طریقہ بھی دکھائیں گے کی کیسے ڈالتے ہیں پہلے ہمیں پر ہمیں لارڈ آئے گا ہے اچھا یہ وہاں بھی لارڈ خرین کیا چیز ہے یہ لارڈ میں آتا ہے یہ ایک سستہ مجھے اچھا یہ موڈل کون سے ہوتے ہیں وہ بھی آپ موڈل دکھائیں گے اور یہ کسی اور مارکٹ سے لی جائے تو کسی اور شہر سے تو مینگ بھی ملتے ہیں یہاں پہ آپ سستے دیں گے ٹائر چیز ذرا مجھے پہلے بتا ہے کہ ٹائر میں کیا کیا چیز ہوتی ہے موڈل کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے ٹائر میں اس کے منفیکچر ڈیٹ ہے منفیکچر ڈیٹ ہے ٹائر میں یہ ہے یہ منفیکچر ڈیٹ ہے یہ ابھی دوزہ ترائیس کا ٹائر ہے دوزہ ترائیس کا ٹائر کی کیا خاصیت ہوتی ہے ٹائر کی ایک خاصیت ہے اس کا میکس لوڈ آتا ہے جیتنا لوڈ برداشت کرتا ہے ہم آپ کو میکسیمم لوڈ جو ہوتا ہے اچھا یہ ایک ٹائر میں انفرمیشن بھائی جو بھائی بھی کام کی ہے تو اس نے ساری چیز ہے آپ کو یہ لوگ نہیں دکھاتے جب آپ ٹائر لیتے تو یہ چیز بھائی ہے کہ میکسیم لوڈ ہے پانسو ساٹھ کیجی یہ ایک ٹیئر کا لوڈ ہے اور یہ کیا چیز ہے؟ میکزیمن پریشر ہے میکزیمن پریشر ہے یہ مطلب 44 PSI اتنا ہوا برکتے ہیں یہ تقریبا ہر گاڑی کا میکزیمن تیسا ہوا ڈال دیں لیکن یہ ٹیئر چواریس تک ہوا برکتا ہے اچھا یہ ٹیئر ابھی دوہزار ترائیس موڈل ہے یہ کتنے سائز اس کا کونس ہے؟ یہ ایک سو پچھاسی ستر چودہ ہے چودہ سائز ہے یہ اگر کسی اور سٹی میں لیا جائے تو کتنے کا مل جائے گا؟ یہ تقریبا ہر سٹی میں مجھے اٹھالیس تک مل جائے گا کسی اور سٹی اٹھالیس ازار تک مل جائے گا؟ آپ یہاں پر ویسے کتنے کا سائز کریں؟ ہم یہ ویسے لوگوں پر چالیس ازار دیں گے چالیس ازار دیں گے؟ ہماری ویور کیلئے کیا کانسیشن ہوگی؟ کوئی آپ کو کیش کروائے؟ آپ کے ہمیں بجوازوں کتنے کا دیں گے؟ یہ سپیشل ڈسکاؤنڈ ہو جائے گا یہ آپ کو مل جائے گا دیکھ سکتے ہیں یہ دوزار درائیس پارڈل کے چار ٹیر چالیس ازار میں ڈیلیوری فری آل اوور پاکستان ہے؟ آل کون کون سے ٹیر آپ کو پاکستان ہے؟ اچھا یوکو ہاما جپانی یہ چینیز ہے؟ وہ کونسی در جپانی لکھاؤں؟ یہ دیکھو جی آپ کو یوکو ہاما کی ریٹ آپ کو آج پتہ لگیں گے تو یوکو ہاما کے ٹیر پیشیں گے اور موڈل کونسی ملتے ہیں یہ دیکھو جی یہ یوکو ہاما ہے یوکو ہاما یہ بھی 23 موڈل کا ہے پینکس ترائیس اچھا یہ پینکس ترائیس دوزار 23 موڈل ہے اچھا اس کا میکسیمم لوڈ کتنا ہوتا ہے؟ میکسیمم لوڈ اس کا ہوتا ہے نا 690 کیجی ٹھیک ہے اور یہ تقریباً 50 پی اے سا ہواپ بر سکتے ہیں بر سکتے ہیں اچھا اس کی کیا پرائس ہے؟ کسی اور سکی میں یہ کسی اور سکی میں تقریباً 90 میں جائے گا آپ کتنے کا دیں گے؟ ہم آپ کو یہ پچھاسی ہزار پر فینل دیں گے پچھاسی ہزار پر دیلیوری بھی فری دیں گے مطلب آپ دیلیوری بھی فری دیں گے اور ساہیس پاندرہ ساہید پاندرہ ساہید ہے پچھاسی ہزار پر ملیں گے پاندرہ ساہید سکی میں تک کیا آیا آپ پاندرہ سکتے ہیں رسول ملیں گے آپ دیل پٹ گیا یہ دیں گے یہ دوزار چو بیس کا ہے دوزار چو بیس کا ہے یہ پہ لکھو ہے ہم آپ کو خود لکھائیں یہ آپ کو دو نہیں نہیں یہ سوفٹ ٹیر ہوتے ہیں بہت سوفٹ ٹیر ہوتے ہیں ایک اور انفرمیشن آپ سے لینے یہ جو ٹیر ہے چینہ کی گھڑی میں چلانے سے کیا فرق ہے کچھ فرق بھی نہیں صرف چینہ ریڈ پہ سست ہے اور جاپانی سے صرف ریڈ پہ نہیں ہے بس یہ فرق ہے لیکن چلانے میں دونوں ایک جیسا ہوتے ہیں چلانے میں دونوں ایک جیسا ہوتے ہیں میرے انفرمیشن میں ایک 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 فرق تو ہوگا یہ دوزار چو بیس کا ہے ٹھیک ہے یہ دوزار چو بیس ہے اور یہ میکسیمال لوڈ جو اٹھاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہو کہاں پہ لکھا ہویا ہے چھے سو پندرہ کیجئے اور چوالیس پی ایسائی یہ ہواپ لے سکتے ہیں اور ایک سو پچانمے پینسٹ پندرہ سائز چو بیس موڈر یہ کتنے کی ملیں گے آلو اور پاکستان ڈیلیوری فری ملے گا اچھا ایروں کی بارے میں آپ نے ایک انفرمیشن نہیں دی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک فرق تو ہے اس میں کون سے فرق فرق میں بتاتا ہوں فرق شاید آپ نے محسوس نہیں کیا لیکن میں نے محسوس کیا جب آپ جاپانی ٹیر ڈالتے ہیں تو موڈر میں پہ جائیں گے تو ایک شور ہوتا ہے آواز ہوتا ہے وہ چینیز ٹیر میں آپ کو آئی گے چینی میں توڑے توڑے سائی ہیں لیکن اگر آپ جاپانی ڈالیں گے جاپان میں کچھ بھی نہیں بلکل واقع ہے آپ کی پاس ٹیروں کے سائزز کتنے 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 بلے بلے ہیں آل سائز بلے ہیں چوبیس سائز بلے ہیں بڑے سے بڑا ٹیر ملے گا جیپ لیم بلوزر ہر چیز کا ریم کی انفرمیشن دے سکتے ہیں ہمیں ریم ذرا دکھائیں آپ کی پاس کون سے ریم بلے بلے ہیں یہ تو ایک اوپر وارے یہاں پہ نیچے لے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ریم دیکھتے ہیں یہ میں سائزیں ذرا بتاتے جائیں وہ کون سے والے ہیں وہ پندر سائز یہ جینون رین ہے جینون رین ہے ایک واقع ہے یہ کتنا بھی ملتے ہیں یہ مرکیب میں ستر ادار تک ملے گئے لیکن ہمارے پاس بہت سٹ ادار پر مابود ہیں یہ کسی سکی ریم ہے یہ بھی پندر سائز رین ہے کسی بھی گاڑی گوڑات سکتے ہیں اس کی کیا پرائز ہے یہ پچپنہ بار ہے پچپنہ بار ہے یہ کونسی بھائی فرس والے یہ پندر سائز رین ہے اس کے لئے کرولا گاڑ کے لئے ٹھیک ہے یہ پچھتر ہزار کی ملتے ہیں اور یہ رین ہے یہ پندر سائز رین ہے یہ سارے بہت اچھا ڈیزین ہے رین بھی اچھا پچپنہ بھی اچھا یہ پندر سائز یہ پندر سائز ہے اچھے والے رین ہے اچھے والے اچھے والے آپ تو دیں گے مجھے لازمی دیں گے میں تو زبردستی بھی لے لوں گا آپ سے اس کے بارے میں بتائیں یہ جاپانی گاڑی ڈال سکتی ہے یہ کونسی سائز ہے یہ پندر سائز اس میں اور یہ جو میرے والے دیکھیں سادہ رین لے کیوں اس میں یہ فرق ہے اس کا وزن کی بارے میں بتائیں وزن تقریب ہے اس کا کوئی خرچہ اور چاہتا ہی بڑے گا تھوڑا سے بڑے گا تھوڑا سے بڑے گا مددہ ابھی میرے گاڑی ایوریج کا تھی سولہ کلی میٹر پھر کتنے کریں گے یہ دوائیں گے تو آپ کو پندرہ ایک کلی میٹر میں نے کٹے گا اس کے زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے اس کا موٹھائی میں تھوڑا فرق اچھا موٹھائی میں تراب کریں یہ ساڑھے چھے اور وہ چھے انچاتا ہے چھے انچاتا ہے یہ ساڑھے چھے انچاتا ہے اس میں چھے انچاتا ہے اس میں خرچہ فرق پڑے گا لیکن یہ رین بہت اچھا ہے ابھی اس گاڑی کو دیکھیں یہ رین بہت اچھا ہے اس کے ٹائر اتارتے ہیں اور مشین پہ لے جاتے ہیں آپ کی طرح چینج کرتے ہیں جو بائی یہاں پہ آنا چاہے بائی کی شاپ پہ آسکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا وٹسپ نمبر بھی لکھا ہوتا ہے اور ہم جاتے ہیں اس گاڑی کے ٹائر چینج کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ گاڑی کیسے لگتی ہے ٹائر کیسے چینج ہوتے ہیں اور اس میں ہوا کیسے بڑھتے ہیں اور اس کی لائنمنٹ بھی ہوتی ہے جو بائی بریڈ جو کرتا ہے وہ بھی آپ نے دکھانا ہی ہے کہ اس کو زیرو کرنا ہے پھر آپ کی گاڑی بائی بریشن نہیں کریں آئیے اس کو چینج کریں تو اب گاڑی سے ریم شہم اتر گئے ہیں اور اب بھی چلتے ہیں ریم ڈالنے والی جگہ پہ اچھا بروحان بھئی تو یہاں پہ لگتا ہے آپ کیا کرنا ہے یہ اس کا ویل بیلنس کرنا ہے یہ زیرو زیرو کرنا پڑا ہے کیسے ویل بیلنس کیسے ہوتا ہے یہ آپ ذرا دیکھو فود اچھا یہ سٹارٹ ہو گیا اب یہ گھومے کا یہ کس کیلئے ہوتا ہے یہ ساوسٹس زیادہ سپڑ ہو گئے ابھی اس کا کیا مطلب ہے یہ اس میں فرق ہے اچھا یہ فرق کیسے ٹھیک ہوگا یہ ابھی آپ دیکھو ٹائر کو اس طرح کرنا ہے مرحان بھئی پورے مکینک ہیں دبائی میں کام کر چکا ہے بلکل اور یہ دیکھو ابھی لگائے گا کچھ یہ ویٹ ہے ویٹ کام پہ لگاؤ گیا آپ یہ اب دیکھو مطلب یہ فرق ہوتا ہے ٹائر میں یہ ساوسٹس پیڈ ہوگئے ٹھیک ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے ابھی کتنا فرق ہے ہارٹ فرق ہے یہ کیسے ٹھیک ہوگا یہ ابھی ٹھیک ہوگا ایک سیٹ بھی یہ لگیا دوسری سیٹ پہ لگئے گا چیزی سیٹ پہ لگئے گا چھوٹا لگئے چھوٹا لگئے ہاں یہ چھوٹا لگئے ٹھیک پھر آنا ہوگئے یہ زیرو ہوگئے یہ زیرو ہوگئے اور یہ کیا چیز ہے یہ کچھ چیز بھی نہیں ہے یہ ریم کا سائزہ یہ زیرو ہوگئے جب یہ زیرو ہو جائے تو پیر یہ بس گاڑی بلکو سیدھا چلے گا وہ ایبریشن نہیں کرے گا سو پر سر مطلب ایک سو بیگ ایک سو پچاس ساٹھ ستر مطلب ایک سو اسی تک جائیں تو یہ بلکو زیرو نہیں وہ ایبریشن نہیں کرے گا ہاں ہمارے ریم شیم لگئے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیزائنیں یہ گاڑی یہ دیکھو یہ بڑے سپیشل ریم ہے ابھی ذرا دور سے دکھاؤ دونوں اکٹھے یہ دیکھو برحان بھئی ادھر ہے آپ نے اس کی ساری چیزیں چینج کروا دی ہاں سارے بلکو ریم کے ساتھ دیں گے یہ اپنے ہاتھ میں کیا پکڑا ہے یہ ہمارے دکان کا کارڈ ہے دیکھ سکتے جی برادر ٹائر سینٹر اور ان کا وٹس اپ نمبر روڈ وغیرہ سارا جو ہے اس میں اویلیبل ہے برحان بھئی ادھر ہے اچھا ایک دفعہ دوبارہ اپنے اس جگہ کا ایڈریس خود ہی بتا دے پیشاور رنگ روڈ پیشاور رنگ روڈ شاہد پلازہ نیر ہائپرمال ٹھیک ہو گیا اچھا کوئی آن لین ڈیلیوری مانگنا چاہتا ہے آپ سے اور کسی شہر میں تو آپ کے وٹس اپ پر رابطہ کریں ٹھیک ہے ڈیلیوری کیسے کریں گے آپ مطلب ڈیو کی تی سی سی شیریق کریں گے ڈیو کی زرگئے ڈیو کی زرگئے ڈیوری دینگے کسی دن میں ڈیلیوری پہنچ جاتی ہے کے اندر مانگتے ہیں ہفتہ لگے گا ہاں ہفتہ لگے گا ڈیو دو دن میں اس سے مان پوچھاتی ہے نہیں لیکن یہ تو اڈے دیتے ہیں مرحان بھئی ہم اجازے چاہتے ہیں اپنے ویورتے اپنا بہت سارا خیال کی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ